حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تین دن پہلے شالکر میرا بیان تھا ختم نبوت اس کا عنوان تو یہ نہیں تھا لیکن میں نے اتنے ایک بات کی کہ وہ مسئلہ چلنا تھا ختم نبوت تو میں نے ایک دلیل بیان کی مرزے کے نبی نہ ہونے پر وہ دلیل میں نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی مرزا خادیانی کا جھوٹا امتی ملے اور ویکیا مرزے کو نبی مانتا ہوں آپ اس سے ایک یہ سوال کریں کہ مرزا غلام آمد قادیانی جسے تم نبی سمجھتے ہو اس کی وحی کی زبان کیا ہے وحی کی زبان کیا ہے میں نے کہا بھی جہاں تک میرا مطالعہ ہے جتنا ہم نے جمع کیا ہے مرزے کے وحی نو زبانوں کے اندر ہے فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت، انگریزی اور ٹیچی میچی کو جیسی زبان اس کا ہمیں سمجھنے گئی کتنی زبانیں؟ نو اور قرآن کریم اللہ جب بھی کسی شخص کو رسول اور نبی بنا کے بیٹھتے ہیں تو نبی اور رسول کی وحی کی زبان وہ ہوتی ہے جو اس نبی کی قوم کی زبان ہوتی ہے نبی کی امت کی زبان نہیں نبی کی قوم ایک نبی کی قوم ہے ایک نبی کی امت ہے عرب یہ نبی کی قوم ہے عرب و عجم یہ نبی کی امت ہے تو ہمارے پیغمبر کی وحی کی زبان کیا ہے؟ عربی میں نے کہا پوچھو مرزے کی وحی کی زبان کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نو تو ہم پوچھتے ہیں اس کی نو قومیں ہیں یہ ایک قومیں بندہ ایک ہو اور قوم ایک ہو یہ ہوتا ہے حلال زیادہ بندہ ایک ہو اور قومیں نو ہو یہ ہوتا ہے حرام زیادہ میں نے کہا اگر اس کی نو قومیں ہیں تو حرام زیادہ ہیں اور اگر اس کی ایک ہی قوم ہے جو مرزا تھی تو پھر باقی آٹھ زبانوں میں وحی کیسے آگئی؟ وحی کا تو ضابطہ ہے کہ نبی کی قوم کی زبان کے اندر ہوتی ہے یہ میں نے ایک دلیل سمجھائی جس پر میں نے کہا کہ نکتہ ذہن میں رکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے عربی ہمارے پیغمبر ہیں عرب اور ہمارے امام ابو نیفہ ہیں فارسی و نسل عجم تو لوگ کہتے ہیں پیغمبر عربی ہے امام عربی کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں بڑی جرد دلیری اور دلیل کی طاقت کے ساتھ کہ سب سے پہلا مشتحد جس کی امت میں تقلید عام ہو وہ عرب نہیں چاہیے وہ عجم چاہیے عرب نہیں چاہیے وہ عجم چاہیے کیوں؟ ہمارے نبی عرب کے لیے ہیں ہمارے نبی عجم کے لیے ہیں صرف عرب کے لیے نہیں عرب و عجم کے لیے ہیں ہم عجمی ہیں ہمارے نبی کی زبان عربی ہے تو دین کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے امام ایسا چاہیے جو ہو عجمی اور عربی سمجھتا ہو عربی نبی کی عربی سمجھتا رہے اور عجمی عمت کو سمجھاتا رہے امام تو چاہیے عجمی اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں ہمارے امام عجمی کیوں ہیں؟ وہ چاہیے عجمی؟ ہم تو دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں کہ امام کون سا چاہیے؟ عجمی پھر میں نے وہاں نے کہا وہ جی تمہارے امام کہا؟ میں نے کہا کوفہ مکہ مدینہ کیوں نہیں؟ ہم نے کہا امام ہونے ہی کوفہ میں چاہیے کیوں؟ مکہ عرب میں ہے مدینہ عرب میں ہے اور کوفہ عرب ختم ہوتا ہے عجم شروع ہوتا ہے عرب و عجم کے سنگم پہ ہے امام ایسی جگہ پہ چاہیے ادھر سلے ادھر دے عرب سلے عجم کو دے وہ سنگم پر ہونا چاہیے نہ عرب میں ہو نہ عجم میں ہو سنگم پر ہو اور سنگم پر سب سے پہلا مجتعد وہ امام آزم ابو حنیفہ ہے اور یہ سنگم بھی ایسا ہے جو امام صاحب نے خود نہیں بنایا امیر المومن حضرت عمر نے بنایا ہے امیر عمر نے بنایا ہے سنگم وہ بنا گئے ہیں کھڑا امام بنیفہ ہو گیا ہے اور آج پر دنیا کو سراب کر کے رکھ دی میں نے اس لئے گزارت کی کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں ہماری بہترین آکھیں ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو چشمہ بھی نہیں لگا اللہ اندھا بھی محبود رکھے اللہ کا بہت کرم ہے تو آپ اندھے مقلد ہیں یا دیکھنے والے دیکھ بھال کے مقلد ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم اللہ کا بہت بڑا شکر ہے بس ہم مقلد ہیں کیوں؟ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے امام صاحب کی دریت سمجھ لیتے ہیں اجتہاد نہیں کر سکتے مشتہد کی بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب دین منصوصات اور مذہب بھولو اجتہادات تو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو کہ چار دین ہیں یہ گھو چار مذاہب ہیں آج تک آپ میں سے کسی شخص نے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پڑا ہوگا یہ میں تحدی اور چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں آہلِ حق کی کتاب میں کہ دین چار ہیں دینِ ابو حنیفہ دینِ مالک دینِ شافی دینِ احمد کبھی نہیں پڑھیں گے دین ایک ہے مذہب چار ہیں مذہبِ ابو حنیفہ مذہبِ مالک مذہبِ شافی مذہبِ احمد تو یہ جھوٹ مت بولو کہ ہم دین والے ہیں اور ہنفی دین کے ایک جز والے ہیں ہم کل کا کل دین لیتے ہیں اور مذہب بھی لیتے ہیں دین بھی لیتے ہیں مذہب بھی لیتے ہیں اور دین و مذہب فرق سمجھ آگیا میں اس لئے کہتا ہوں یہ باتیں اچھی طرح سمجھا گا اور پھر سمجھو سمجھ کے پھر آگے سمجھاؤ آپ سینہ تانکے چلو گے آپ کا دل کرے گا کہ مجھے بندہ ملے اور میں اس کو سمجھاؤں اور آپ مرکز کے مراحل سے نہ گزرے نہ تو آپ ڈرو گے کہ مجھے مل نہ جائے کہ مجھے کوش نہ لے میرا کیا بنے گا اور یہاں کیا مراحل سے گزر جائیں تو آپ کہیں کہ کوئی ملے اور میں سمجھاؤں کوئی ملے اور میں بولوں کوئی ملے اور میں عقیدے کی بات کروں بحمد اللہ تعالیٰ میں سرگودہ کی بات نہیں کرتا پوری دنیا میں ہم نے عقیدے کی بنیاد پہ تنا کام کیا ہے اب قوم کا مرال بلند ہے لوگ سر جھکاتے نہیں فخر سے سر اٹھاتے ہیں ہم نے سر گھرانے چھوڑ دی یا اٹھانا شروع کیا سینہ تان کے لوگ چلتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے ہمیں کوئی اس پیول جن نہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہم مرکز میں عقائد کی درسگاہ بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں مسائل کی درسگاہ بھی ہے بالکل ساتھ ہے اور خانقاہ بھی ہے جو بالکل ساتھ متصل ہے یہ تین جیزیں ملی ہوئی ہیں عقائد بھی ہیں عمال بھی ہیں اور خانقاہ بھی ہیں اور ہم انشاءاللہ اللہ نے تفیق اطاف فرمائی ہم دلیل کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں اخلاص بھی اطاف فرمائے اللہ اخلاص کے ساتھ ہماری اس محنت کو قبول فرمالے اللہ ہماری اس محنت کو